بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم گئے تھے مشال کو پہلے کیا ہے اسکول سے پھر ہم گئے جو نرسری ہے نرسری پہ گئے ہیں نرسری پہ مجھے کرنا کیا تھا میرے گھر میں کوئی چھوٹے چھوٹے سے تھرٹی کے قریب تھے کم لے اچھا تو یہ ہم فیس پور سے گزر رہے ہیں یہاں پہ پہلے ہمارا گھر بھی تھا یہ ایچ ایم سی کا بیک سائٹ ہے تو ہم گئے نرسری فلورا نرسری یوزیری ہم جاتے ہیں وہی پہ ہم گئے اور میں نے ان کو دیئے گملے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایکسینج کر لیں گے آپ کو اس کے بدلے بڑے گملے دے دیں گے میں پلاسٹک کے بڑے گملے لینا چاہ رہی تھی تو جب ہم گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب بھی تو ہم نے کافی سارے خرید لیے ہمیں اور نہیں چاہیے اور گملے تو آپ کو پتہ ہے کافی ہیوی ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کافی سارے تھے تو ہم پھر کہیں اور نہیں لے جا سکتے تھے انہوں نے بس اس کے بدلے ہمیں صرف ایک بڑا گملہ دیا ہنڈرڈ روپیس کا ایک گملہ یعنی ایک گملہ انہوں نے کوئی تھری روپیس کا ہم سے لیا پھر بھی یہ ہے کہ اٹلیس گھر سے ایکسٹر چیزیں نکل گئیں یہ نرسی میں آج کل جو ہیں آج کل جو ہیں تو سردی کے ونٹر کے سارے فلاورز ہیں اس کا نام ویسے مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ مجھے بہت پسند ہے ہم جب چھوٹے تھے تو میری جو مومانی ہیں ان کے جو ان کا میکہ تھا ان کے گھر میں یہ پودے ضرور ہوتے تھے یہ ساری پانیریہ ہیں اور اس سائٹ پہ میں بس دیکھ رہی تھی کہ گملے کیسے تو ڈیفرنٹ پرائسیز تھی 150, 100, 250, 550, 350 یہ جو ہے کیکٹس کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ 600 کا ایک تھا لیکن کیوٹ بڑے لگ رہے تھے ہماری گھر کافی کیکٹس ہے مجھے صرف ایک چھوٹا سا کنٹینر چاہیے میں نے ان سے کہا چھوٹا سا پورٹ دیں ہمارے گھر میں وہ بغیر اتنا بڑا کیکٹس ہے ہاں اتنا بڑا کیکٹس ہے ان کے جو گرین ہاؤس میں جو پلانٹس تھے وہ کافی ہرے بھرے تھے میں نے ان سے پوچھا بھی کہ سیم یہی پلانٹس ہمارے گھر ہیں وہ اتنا نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو اپنے شیڈ میں رکھنا ہے تو پلانٹس کے آپ کو کیئر کرتے رہنا چاہیے اور یہ تو اس کا نام کچھ کس طرح کا تھا مشال کوئی روز روز ٹائپ کا اس کا نام تھا اور یہ چھوٹ کا پلانٹ ہے ساد میں ہے ہی بسکس کے پلانٹس اور موسم بڑا ہی پیارا تھا یہ ہے انار انار یہ سکول ہے اچھا جی یہاں پہ کافی پانیریہ لگیوں بھی تھی مجھے ایک ڈاک فلاور چاہیے تھا اس کا نام مجھے نہیں پتا انٹرینیم یا اس طرح کا کچھ ہے دوسرے مجھے چاہیے تھا سویٹ پی گلے داؤدی اچھے ہیں لیکن ویسے بھی یہ کچھ پرانے پرانے سے تھے یہ ایک منت بھی جو ہے تو نہیں چل پاتے سویٹ پہ ہی لے لیے گلے نرگس میں نے لے لیے اور ایک تھا اس کا نام مجھے نہیں پتا میں وہ پھر آپ کو کسی ویڈیو میں دکھا دوں گی گلے نرگس ڈیفوڈلز کا کہتے ہیں تو سویٹ پی میں میں نے لگا بھی لیے گھر میں اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان کے لیے میں کس طرح کا پلان کروں گی ان کو اصل میں وہ ہینگنگ سے ہوتے ہیں کرولنگ کرتے ہیں اوپر چڑھتے ہیں تو ان کی لیے میں کوئی نیٹ سا بنماؤں گی یا شاید دراز سے آرڈر کرنوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ بتایا کریں مجھے کہ آپ کو ہیتاباد کی سہر پشاور کی سہر کس طرح کی لگتی ہے پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ ٹیک کیار